موسیقی موسیقی Hi Sharks, میرا نام Suddhan Tabrawala ہے میرے عمر 28 ورش ہے اور میں جالنا مہاراشرہ سے آیا ہوں کتنی بار آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے جب آپ کو ٹویلیٹ کا پریشر آیا ہے اور وہ صرف ایک پریشر بنتا گیا ہے نہ جھاڑی نہ کوئی فیسیلیٹی میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے اور کئی بار تو مجھے خالی بوتل کا استعمال بھی کرنا پڑا ہے اور لیڈیز کی اس پروبلم کا تو پوچھو مات آج بھی بس ٹاپس، ریلوے سٹیشنز، ٹوریس پلیسز جیسے پبلک پلیسز پہ ایک سوچھ ایوہ سوچھ یورینل فیسیلیٹی کی کمی ہے اسی کومن پروبلم سے جوچتے ہوئے میں نے ایک ایسا انوکھا پرڈکٹ بنایا ہے جس کا نام ہے پی شوٹ پی شوٹ ایک پاکٹ سائز یونیسیکس دسپوزبل یورین بیگ ہے جو یومن یورین کو تھوز بنا دیتا ہے یہ ایسا کنسپٹ ہے جو پانی، ہیوی انفراسٹرکچر، پلمبنگ، ڈرینیج جیسے یورینل آوشکتاؤں کو پبلک پلیسز پر سے سماپت کر سکتا ہے پی شوٹ پیپر کا بنا ہوا ہے جس پہ ایک یونیسیکس فننل ہوتا ہے اس کے سائیڈ ایڈز پریس کرنے سے یہ یونیسیکس فننل کا شیپ فارم ہو جاتا ہے اور اس میں جیسے ہی یورین کا یہ جاتا ہے یہ تورانت سولیڈیفائی ہو جاتا ہے نا درگند، نا لیکیج، نا کوئی گڑبر ہم یہ سب ایک پرائیورسی چمبر کے ساتھ بھی انسٹال کرتے ہیں 2019 سے لے کے آج تک ہم نے دو لاکھ پیشوٹ بیگ زوارہ لوگوں پر راہت دلانے کا کام کیا ہے شاکس اس سفر میں جس میں ایک pleasant urination experience دلانے میں کون میرے ساتھ جڑنا چاہے گا اپنے کمپنی میں چار پرسنٹ ایکویٹے کے لیے سیوینڈیفائی فنڈریزنگ کرنا چاہتا ہوں میرے پاس آپ کے لیے کچھ سیمپلز ہیں آپ کے پاس دو پاکیٹس ہیں بلو ون اس پیشوٹ میڈی جو کہ ہیلتکیر کٹیگری کو پوزیشن کرتا ہے پیپل جن کی لوہر موبیلیٹی ایشوز، فریکچرز، پوست سرجری ہوتی ہے کھاکی کی پاکیجنگ میں پیشوٹ ٹرایول وہ ایک وان ٹائم یوز پردکت ہے اور اس کا جیسی فنل اوپن کرے گا وہ ایک اروم ریلیز کرے گا جو کہ ایک pleasant urinal experience دے گا دونوں کا پرائز؟ سیلنگ پرائز پیشوٹ میڈی کا 33 روپیز ہوتا ہے پیشوٹ وان ٹائم پیشوٹ ٹرایول کا 10 روپیز ایمار پی ہوتا ہے سیدان اس میں بہت ساری کمپنیز تھی تو وہ سیملر کا ہم ہے جیسے پیسیف، پیبڈی کر کے دو تین برینج یہ سپیس ضرور سیملر ہے پیبڈی اور پیسیف فیمیل یورینیشن کو ٹارگیت کرتے ہیں اور وہ بھی انسائیڈ او واش روم ہمارا پروڈکٹ ایسا ہے کہ ہم پورے ٹائلیٹ سسٹم کو رپلیس کرنا چاہتے ہیں اس پروڈکٹ کے ساتھ میں ایک پرائیویسی کیوبیکل چیمبر ہم لوگ جگہ جگہ انسٹال کرنے والے ہیں جو کہ ایک پیٹنٹنگ پروسس میں ہے پر اس کا تو فکس کوسٹ بہت ہائی ہوگا جب آپ ایک پرائیویسی چیمبر انسٹال کرتے ہیں اس کا ایک کوسٹ ہوتا ہے اس کا ایک کوسٹ ہوتا ہے 2,500 روپیز 2,500 روپیز کیا کس کا بنا ہے یہ چیمبر یہ چیمبر ایک کلاپسیبل چیمبر ہے جو کی فولڈ اور ایزیلی انسٹال اور کہیں بھی انسٹال ہو جاتا ہے تو ہمارا مارکٹ ڈسرپشن یہی ہے کہ جہاں پر ایک پبلک ٹائلیٹ کوسٹ کو دھائی لاک سے پاتھ لاک روپے لگتا ہے ہم ڈائی ہزار سے تین ہزار روپے میں ماس سکیل پر یہ پرائیویسی چیمبر انسٹال کر سکتے ہیں کوئی اس کا اگزامپل یا کچھ ہے وہ پیٹنٹنگ پروسس میں ہے اسی لئے انفرچنیٹلی آج میں شو میں لا نہیں پایا آپ کی ایک ڈیفرنسی ایشن جو مجھے سنائی دی کہ وہ سولیڈیفائی ہو جاتا ہے یرا ٹھیک سے سمجھائیے سرل طریقے سے میں اس کا پروسس کا آپ کو ایک کلیر ڈیمو اور دکھا سکتا ہوں تو جی جو ہمارا یو ایس پی ہے وہ یہ کمپوزشن ہے واو تو ابھی تک آپ نے کوئی انویسمنٹ اٹھائی ہے جی وہ کس ویلیشن پر اٹھائی تھی آپ 7.5 crore pre money اور ابھی آپ کتنا مانگ رہے ہیں ابھی ہم 75 lakhs for 4% 18.75 crore تو اب آپ نے اتنی جیادہ کیوں مانگ رہے ہیں کیونکہ تب ہمارا گورنمنٹ کولابریشن ہوا نہیں تھا اب پیلیٹ اپورشنیٹی کا اگریمنٹ نیتیا یک سے سائنڈ ہے we know کہ ہمارا ڈریکٹ مارکت ہے گورنمنٹ اور نیتیا یک کے انیشیاتیو سے یہ ہمارا چار کنٹریز میں ہوا ہے یوکے میں پیڈ پائلیٹ ہو چکا ہے یو ایس میں پیڈ پائلیٹ ہو چکا ہے کینیڈ پائلیٹ ہو چکا ہے پیڈ پائلیٹ کا مطلب لوگوں نے خرید کے اس کا یوز کیا ہے سیل کتنی ہوئی تھی پیشنیٹ 42 لاکس کا ہمارا بھی تک پیڈ پائلیٹ کا ٹرنوور رہا ہے جس میں فورسٹ یر میں اٹھ وزاران 14 لاکس وان فورسٹ یر میں اران 23 لاکس یہ سال کیا آکڑے چل رہے ہیں یہ سال فوکاسٹنگ ہم لوگ وان کروڑ کے آس پاس چل رہے ہیں پہلے تو میں یہ سمجھ رہا تھا نام دیکھ کے باقی سب جیسا ہے لیکن آپ سمجھ میں آ رہا ہے اس میں کیا الگ ہے اور آپ ایک سلیوشن بیچ رہے ہیں نہ صرف ایک تھیلی تو جرا یہ سنجھائیں کہ اس کو آپ سکیل کیسے کریں گے کیا آپ کا مارکٹ انڈیا ہے یہ پارٹ 1 پارٹ 2 اگر آپ کا مارکٹ آپ کو لگ رہا ہے باہر ہے تو وہاں کیسے سکیل کریں گے پرائیویٹ مارکٹ بہت بڑا ہے ہماری سٹریٹیجی ہے کی بس ٹاپس ریلوے سٹیشن پہ یہ چیمبر کو انسٹال کرنا وہاں پہ یہ پی شوٹ فیسیلٹی اویلیویل کرنا ڈائریکٹ سٹال کرنا ماس کونٹیٹیز گوورمنٹ سے آنی ہے اس میں کوئی شک کی بات ہے نہیں تو دونوں پارلل ہی چلے گا رہا باہر کی بات ہمارا ڈسٹریبوشن چینل دھیرے باہر سٹ ہو رہا ہے چار کنٹری میں بن چکا ہے آپ چیمبر لگے جاؤ گے آپ پرائیشنلی ہائیجین یشوز تو پھر بھی ہوں گے بکوز ایٹ میں نوٹ بھی اتنا کلین نہیں ہو سکتا نورملی کوئی یوسیج اس میں بارٹ کا کام نہیں ہے نہیں وہ کہہ رہے ہیں باہر گر جائے گا سب کا نشانہ اتنا ٹھیک نہیں ہوتا ہے ڈیزائن ڈیزائن یہ پکڑ کے کھڑا ہونا دو تین ڈرنک کے بعد وہ پورا چیمبر گیلا ہو جائے گا تو اس کا کیا سلیوشن ہے جو چیمبر بنے وہ واتر پروف بنے ہیں یہ آلڈی ڈیمیجن ہم نے کیا ہے کہ کوئی ڈرنک من اگر کر دیتا ہے تو وہ کر دے گا اس کو امیدیٹلی کلین کر کے کون کرے گا وہی بات مینٹیننس کیلئے تو ہو گئی ان سے کنے کریں ان کو ہمارا ڈسٹریبیوٹر بنائیں گے ان کی ساری چین فالو کر کے انہی کے طرح سپلائی کریں گے انہی کو بیچیں گے جو پرائیویسی کانسول جو ہے اس کو کون مینج کریں اس کو دسٹریبیوٹر مینج کریں گا سیداد میں مدے کی بات پر آتا ہوں آپ پیسے اٹھانے آئے ہو تو پیسے کی بات کرتے ہیں سیدھا میرا ویو یہ ہے کہ جو آپ پورا سسٹم بنانے کی بات کر رہے ہو آپ ترہا ڈسٹریکٹ ہو رہے ہو آپ کے پروڈکٹ میں ہی اتنا دم ہے اور آپ کا مارکٹ اتنا بڑا ہے انڈیا سے بڑا مارکٹ ہو ہی نہیں سکتا یہ تو سیمپل فریقوینسی آف یوز کا پروڈکٹ ہے اگر آپ اس کو ہی کیمش تک پہچاؤ آن لائن بیچو اور اس کی ری برینڈنگ کرو کیونکہ اس میں ایک بڑا یوز کیس بچوں کے ساتھ آپ پرائیول کر رہے ہو بچوں کو ہمیشہ واشنوم جانا ہے اس کا یوز کیس بہت ہی یوز کیس ہے آپ کو ایک چیز کو پکڑ کے چلنا چاہیے تو میں آپ کو پچھتر لاکھ روپے دینے کے لئے تیارا ہوں بات میرے کو اس کے اگنس ساتھ پرسن ڈیکیوڈی ٹی سدھات میرا یہ کہنا ہے کہ جب میں آپ کو کمپیٹشن کے ساتھ کمپیر کرتی ہوں تو آپ کے جو دو ڈیفرنشیٹر ہیں ایک وہ Solidify اور دوسرا پرائیویسی چیمبر دونوں میں آپ کے پیٹنٹ پینڈنگ ہے دونوں کا اور اسپیشلی پرائیویسی چیمبر وہ کافی بھاری ہے تو اس کے وجہ سے میں آؤٹ ہوں I also wanted to make an offer So I was gonna offer you the same deal for 10% 75 lakhs for 10% but میں انوکام سب discuss کر آپ کو دیکھتی ہوں what is the best we can do Siddhant, اگر آپ کو یہ 75 lakh روپیز ملے تو آپ کیا کرو میں کوئی شاک کی ایکسپرٹیز پیسے سے زیادہ چاہیے آپ کو کیا ایکسپرٹیز چاہیے Amman, you have absolute marketing communication strategy کنزومر فیسنگ برینڈ سے آپ کنزومر فیسنگ برینڈ میں ہے تو وہ ایکسپرٹیز وہ نیتورکس اس کو یہاں سے یہاں دیسکتا ہے وہ ایکسپرٹیز کنزومر فیسنگ برینڈ کیونکہ ہم ہمیں کم لگ رہے ہیں جیسے آپ چار پہ آئے تو مزہ نہیں آیا جیسے اگر خود کچھ نہ لگاؤ تو پھر بورنگ جاتا ہے وہ کروڑ روپے سے کم کیلئے بستر سے نہیں اٹھتا ہے تو میں بھی آپ کو یہ آفر کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ کو 75 لائک روپیز دینا چاہتا ہوں پھر اگین 10% تو دیکھیں یہاں ہم دو شاک ساتھ میں آئیں گے آمن جی کا بھی آفر ہے 75 لائکس فر 10% کیونکہ ہم دو شاک ہیں ہم بھی آپ کو وہی آفر کرتے ہیں 75 لائکس فر 10% لیکن دو ساتھ میں آئیں گے بات یہ میرا تو 75 لائک فور 7% یہ بینک تو نہیں کوننا چاہتے ہیں اس لئے تھوڑا جو کام ہم کر رہے ہو امن ایک دائلوگ کہتا ہے جس کا کام اس کو بھائے جنرل ٹریڈ ہم انڈیسٹینڈ گتے ہیں بات بتاتا ہوں جو یہ مارکٹنگ والے ہوتے ہیں کو لگتا ہے برینڈنگ ان کو ہی آتی ہے سب سچی برینڈنگ آتی ہے فنائنس وارلوں کو بیر سے بڑی ہے فردنگ کے ارابر دستربوسیشن بھی تو ہے موضوع ہے جو سب کر چکے ہیں امن کیا آپ 6% پر آنا چاہے گے آپ 7 پر آتو تو ڈیل ہے 6% لاصد ہے 7 پر تو میں ہوں ہوں 7 پر تو میں ہوں 6% آپ موڑا میکوشیٹ کر لوں ارے امن سون 7.5 کروٹ سے 12.5 کروٹ کا بہت کم valuation jump لے رہا ہے پڑا 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 کنوز بات کریے گا پہلے offers اندیسے پہلے کتما valuation ہے 7.5% 12.5 کروٹ کا valuation ٹھیک ہے ڈا ڈیل پکی واو واو ہی چقدر ہی چکے ہی چکے شکریہ 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 بھائی یہ تو بدا یہاں آیا تھا امن کیلئے آیا تھا مارکٹنگ ایکسپرٹائز امن کیترا شکریہ 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 امن ہماری بات بھی نہیں سنتا ہے سلی میں تو سن رہا تھا وہ نہیں سن رہا شکریہ بندے میں تھا دم سوپر پڈنچل ہے آپ ساکھروں لے کے جاؤ گئے نہیں نہیں بلکل یہ اچھا کام کرے گا اس کو گائیڈنس اچھی ملے گی ٹھیک ہے بھائی اچھا تھا آپ انسوں کو گراگ بھی کاریدیں گے اسی کے لے آپ جانeko شکریہ